بوپال کے سینٹر جیل کے سامنے کی گئی ہتیا کے آروپی کے خلاف پولیس نے سخت کاروائی کرتے ہوئے بدماش تنجیل کے عوید روپ سے بنے گھر کو بلڈجر کی مدد سے زمیدوش کر دیا تنجیل جیل کے سامنے بھاجپا نیتا کی ہتیا کر کے فرار ہو گیا تھا مدبردیش میں بدماشوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ وہ جیل کے سامنے سرعام بھاجپا نیتا کی ہتیا کر دیتے ہیں ایک پخواڑے کے بعد بھی ہتیا کاروپی تنجیل پولیس گرف سے باہر ہے ایسے میں پرشاشن نے تنجیل کے عوید روپ سے بنے مکان کو توڑنے کا فیصلہ کیا جلا پرشاشن اور نگر نگم نے تنجیل کے مکان پر بلڈوزر چلایا اور بدماشوں کو صاف سنتیش دیا کہ اب انہیں بکشان نہیں جائے گا بھوپال دکشن پششم ویدھان سبح کے ویدھائک بھگوان دا سبنانی نے کہا کہ ہماری سرکار سکت سرکار ہے جو پردیش میں آپرادھک گتیویدھیاں کرے گا اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اور مکھے منتری نے جو آدیش دیا اس آدیش کی بانگی بھی آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہوگی آپرادھیوں کے خلاف درڑتا کے ساتھ ڈاکٹر موہنی آدو جی کی سرکار کام کر رہی ہے اور اگر کوئی عوید آتی کرمن ہے تو اس پر ہٹانے کی کاروائی جو پرشاشن نے کیے میں اس کی پرشانسہ کرتا ہوں کہیں بھی سماج میں ایسے تتو جو سماج کو پرباوت کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو دبانے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف یدی کاروائی ہوتی ہے اور اس میں تیہ ہو گیا کہ اس طریقے سے ان کے عوید نرمان ہیں اور اپرادی ہیں اور ان کے اوپر مقدمیں ہیں جیسی جانکاری مجھے میں جائی ہیں سب سے کیمپ میں ہوں مجھے جانکاری دی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کا سرانی قدم میں پرشاشن کو بدائی دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو